جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آہ ہم آہ ہائیر رینڈنگ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور دو تین آہ کنسپٹس کے اندر یا دو تین پروگرامز کے اندر پورا آپ کو طریقہ بتا دوں کہ کس طرح کا آپ پروگرام آ سکتا ہے اور اس کو کس طرح سے آپ نے پروسس کرنا ہے ایک امپورٹنٹ چیز کہ پروگرام سمپل نہیں آئے گا آہ جب آپ نے اگر سٹنگ والا لیکچر پرسکلا سن لیا تو اس میں کوئی بھی سٹنگ اپریشن فائل کے اندر آ سکتا ہے Vitefile کے اندر سے آپ نے data کو readout کرنا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی operation لگانا ہے number of characters find out کرنا ہے number of words find out کرنا ہے اس کے بعد ایک file کا data کے دریسی file میں copy کرنا ہے تو یہ ہی کچھ سب string کا ہو سکتا ہے کہ کچھ portion اس کے اندر آپ نے copy کرنا ہے اس طرح کا آئے گا اس سے پہلے آپ کو سٹنگ والا لیکچر کو اچھی طرح پرپیئر کر لیں جو میں نے شیئر کیا تھا اس کے بعد اس کو سٹارٹ کی جائے گا ٹھیک ہے سمپل کونسپٹ ہے تین چار فنکشن ہم ڈاؤس کے یوز کریں گے جو کہ فائل اوپن یا کریٹ کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ اس کے بعد اگزسٹنگ فائل کو اوپن کرنے کے لیے جس طرح سے آپ نے پڑھا تھا پہلے کہ ہم کول کرتے ہیں اے ایچ رجسٹر کے اندر موو کرتے ہیں میں انپوٹ کریکٹر کے لیے اس کے بعد نائن ہم ایچ میں کوپی کرتے ہیں یا موو کرتے ہیں سٹرنگ کو پرنٹ کروانے کے لیے تو آپ استعمال کرتے ہو پرنٹنگ کرنے کے لیے کوئی کوئی کی بھی کریکٹر اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو سمپل سا کونسپٹ ہے اس میں ویڈیبلز تین آپ استعمال کریں گے موسٹ امپورٹنٹ ہے پہلے نمبر پہ یہاں پہ اوپر والا سٹرکچر آپ کو بتا ہے یہاں پہ نیو فائل کے نام سے ہم نے ایک ویڈیبل لیا ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ پوائنٹر ہے اس فائل کا جو آپ نے اس کے ساتھ اٹیس کر دیا اے بی سی فائل کا نام رکھا ہے کیونکہ اے بی سی فائل آرڈی بنی ہوئی ہے یہاں پہ میں ٹرپل اے فائل کا نام کہہ رہا ہوں ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ڈیفائن بائٹ ہو گیا اس کے بعد پات کا یہاں پہ ویڈیبل لیا ہو ہے اس کو موسٹلی جو لوگ سٹینڈڈ بوک والے ہیں وہ اس کو فائل ہینڈل کہتے ہیں فائنڈل کے نام سے جو کہ ورڈ ٹائپ ہوگا مینز کہ اس میں سکسٹین بٹ ہوں گی فائل کا ہینڈل آپ نے پہ کرنا ہے اور اٹومیٹکلی اے ایک سے جو فائل اوپن کرتا ہے ایک سی جسٹر کے اندر اس کا ہینڈل آ جاتا ہے اس کے ثروح ہم پھر اس کو کوپی کر کے اس ویڈیبل میں سٹور کر لیتے ہیں اور تیسا ویڈیبل جب ہم سٹرنگ کی بات کریں گے جب ہم ڈیٹا رائٹ کریں گے ڈیٹا ریڈ کریں گے ایک سٹرنگ ویڈیبل ہم لیں گے اس کا نام موسٹلی بفر رکھا ہوتا ہے اور اس میں آپ پہ سٹرنگ اپریشن اپلائی کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا ریڈ کر کے آپ سٹور کریں گے جا کے فائل میں اس کے بعد اس پائنٹر کو استعمال کرتے ہوئے تین سے چار لائن ہے جو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے تو آپ کو پروگرام کسی بھی طرح آج اگر آپ اس کا منٹس کر لیں گے جی سب سے پہلے دو ویڈیو میں یہاں پہ رکھ رہے ہیں میکوز ہم اس والی ویڈیو میں سمپل ایک فائل کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ آرڈس کے اوپر ایک فائل بنتی ہے آپ کے ایمیلیٹر فولڈر کے اندر اور اس کے بعد ایمیلیٹر فولڈر کے اندر آپ نے جانا ہے اور مائی بیلٹ کے فولڈر میں جانا ہے وہ آپ کو فائل ملے گی کس نام سے ٹیپل اے ڈاٹ ٹی ایک ٹیکس فائل بنے گی جی یہاں پہ پھر مین فنکشن سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد جب آپ ڈیٹا سیکشن کو ایک سیس کرنا چاہنا تو آپ نے یہ دو لائنے پڑی تھی کہ اے ایکس میں آپ نے ایڈ سائن ڈیٹا کوپی کر لیا اس کے بعد آپ نے ڈیٹا سیگمنٹ کو اے ایکس کو آہ سائن کر دیا آہ یہ موسٹ امپورٹن لائن ہے جو کہ آپ نے فائل کریشن کے لیے یاد رکھنی ہے آہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے اے ایکس میں اے ایچ میں موو کیا تھا ون جو کہ سنگل کریکٹر انپوٹ کرتا ہے تو ہم نے موو کیا جو کہ کریکٹر پرنٹ کرے گا اس کے بعد ہم نے نائن یوز کیا جو کہ پورا سٹرنگ اٹھا کے اس کو پرنٹ کروا دیتا ہے سیمپل اسی طرح سے آپ نے ایچ کامالڈی یوز کر رہے ہیں لیکن تھری سی آپ نے یاد رکنا ہے اور ایک مزے کے بعد سیمپل سے کونسیپٹس ہے اس کے بعد تھری ڈی کو ہم استعمال کریں گے کے بعد تھری ای ہے تھری ایف ہے سیمپل ہے ایک ہی سیکنس میں دیئے ہوئے کہ فائل اپریشن پر فارم کرنے کے لیے سیمپل فائل کرنے کے لیے ہارڈ ڈیس کے اوپر ہم کیا موو کریں گے اے ایچ میں that is a most important line that is a key concept of فائل کریشن اے ایچ میں کیا موو کر دیا آپ نے تھری سی ایچ اس کے بعد ڈی ایکس جس میں آپ نے آف سیٹ ایڈریس موو کرنا ہے جو آپ نے فائل کے ساتھ کنیک کیا تھ اس کا ویریبل لائیک یا اب نیو فائل ہے فائل وان ہو سکتا ہے فائل ٹو ہو سکتا آگے میں یوز کروں کا فائل وان فائل دو لگا مو دو فائل کی اپریشن پر فارم کریں گے جو ویریبل یہاں پہ آپ نے ڈیکلیئر کیا ہے اس کو آپ نے ڈی ایکس میں مصلاب اس کا آف سیڈیڈی ایس موگ کر دینا ہے آگے پھر یہ فائل موڈ ہے جس کو ہم ایٹریبیوٹ آہ زیرو پاس کر رہے ہیں اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ ریڈ آنلی فائل بنیں گی ہماری اور انٹیجر ٹوانٹی وان ایچ آپ اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اس والے فانکشن کو چلانے کے لیے دوس سے کام لینے کے لیے یہ والے استعمال کر رہے ہیں ٹوانٹی وان ایچ ان اوپریشن کو پر فارم کر دی جائے گا یہ فانکشن ایگزیگوٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس لائن میں آپ کو بولا تھی کہ اے ایکس میں آٹیمیٹی کلی اس کا ہینڈل آ جاتا ہے فائل کا جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس والے ہینڈل کو ہم بھی اس کرتے ہیں ملٹیپل آپریشنز کے لیے ایرر اگر آتا ہے فائل اوپر نہیں ہوتی فائل اگزیسٹ نہیں کرتی مجھے ہو سکتے ہیں جبکہ ریڈنگ و ریٹی میں آپ اس کو استعمال کریں گے سمپل کیا کرنا آپ نے جو وریبل آپ نے یہاں پہ لیا ہے ایک اور امپورٹن چیز بی ڈی 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 ڈیڈ کے نام سے سکسٹین ویٹ کا وریبل ہے اس کو اٹھانا ہے آپ نے ایک سے اور کہاں پہ رہا کر دینا ہے ڈی 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 پک ہو جائے گا یہاں سے جس کی مدد سے ہم فائل آپ کے اندر آپریشن اپلائی کریں گے یہاں تک سیمپل چیزیں ہیں لیکن یہ لائن جاہو موسٹ امپورٹنٹ ہے آہ تری سی آپ نے کوپی کیا گیا اس کے اندر اے اس کے اندر آہ ہائی آرڈر وائٹ میں اکیمیلیٹر میں فائل کو کرنے کے لئے اس کے بعد فائل کو کلوز کرنا ہے ظاہر ہے جس فائل کو آپ نے اوپن کیا اس کو کلوز بھی کرنا ہے تو فائل کلوز کرنے کے لئے میں نے بولا کہ ہمارا 3E ہے اس کو ہم فائل کروزنگ کے لئے سمال کرتے ہیں اور اے ایس میں اس کو کل کریں گے اس کے بعد جو فائل ہینڈل آپ کا یا وہ بات ہے جو آپ نے پک کیا تھا اے ایکس ایجسٹر سے اس کو بی ایکس ایجسٹر میں کوپی کریں گے اور کنٹی ون ایچ یہاں پہ کل کریں گے اس والی فانکشنلیٹی کو اچھیو کرنے کے لئے یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اس کے بعد آپ نے فائل کریشن کے لئے موسٹ امپورٹنٹ کوئی بھی فائل کا پروگرام آئے گا تو اس میں فائل کریشن آپ کریں گے تو یہاں پہ اتنا پیس آف کوڈ آپ کو آنا شایئے اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم آئیں تو فائل کلوز آف فائل تو فائل کو یہاں پہ کلوز کر دیا گیا اور روٹین کونسی ہم استعمال کر رہے ہیں فانکشن کون سا یوز کر رہے ہیں تری ای ای ایچ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بی ایکس کو اپنے پاتھ آسائن کر دینا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ ایکسٹ کا کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو ہم اگر ختم بھی کر دیں تو اس کی مسئلہ والی بات نہیں ہے جب ہم جمپ کرنا چاہتے ہیں لیبل کی ضرور پڑتی ہے جی موو اے ایس میں کیا مو کیا فور سی ایس ایکزٹ کے لیے جو ہم ڈاس میں کرتے آئے ہیں پہلے اپریٹنگ سٹم کو کنڈول ریٹائن کرنے کے لیے اس کے بعد مین اینڈ ہو گیا ہمارا اور یہاں پہ اینڈ مین اینڈ لاسٹ کیورڈ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم نے پرسیجر ڈیسائن کیا تھا اس کی ہنڈنگ ہم نے کر دیا ہے جی اس کو کرتے ہیں کوپی اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں امیلیٹر کے اندر یہ میں نے اس کو ادھر پیسٹ کر دیا ہے سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی یہ لیں جی سٹریک ہے ہمارا اس کے بعد پہلے ٹاپ پہ کیا تھا ڈاٹ موڈل سٹریک ہنڈرڈ ہے ڈیٹا سیکشن ہے اس میں ہم دو وریور خلال ڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ریٹنگ رائٹنگ اپریشن پر فارم نہیں کر رہی ہاں پہ اب دیکھنا آپ نہیں ہے کہ ٹپل اے کے نام سے ایک فائل بنیں گی سیڈ رائی پہ جانا ہے ایمیلیٹر فولٹ اوپن کرنا آپ اپنے اس کے بعد ہمارے بیلڈ کا فولٹ اوپن کرنا ہے اس کے اندر میں فائل کریٹ ہو جائے گی on the hard disk پروسیجر مین سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد یہ دو لائنے ہیں فائل کریشن کا کوڈ امپورٹنٹ ہے بار بار کر رہے ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس میں تین چیزیں انوالڈ ہیں اے ایچ میں آپ نے فانکشن کوپی کیا فائل کا نام یا پوائنٹر اس کا ڈی ایکس میں کوپی کیا اس کے بعد سی ایل میں کاؤنٹر میں آپ نے اس کا ایٹریبیوٹ رکھا کہ کس مقصد کے لیے فائل آپ اوپن کرنے جا رہے ہیں one بھی پڑھیں گے two بھی پڑھیں گے zero مطلب read only file ہے next by default آپ کے automatically ہوا machine کے اندر اس میں ax کو کوپی کیا اور path میں store کر دیا اور وہ path ہم use کریں گے اس کو closing کے لیے یہ جیس اس کو کرتے ہیں execute اور یہاں پہ کوئی ایرر نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ڈائریکٹرن کر لیتے ہیں پروگرام execute ہو گیا ہے اور اپریٹنگ کو control بھی ریٹرن ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد جو next task ہے ہمارا ہم نے فائل کو دیکھنا ہے کہ فائل create ہو گیا یا نہیں سیمپل سا کونسیپٹ تھا جو کہ ہم نے three ch move کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس پوری ویڈیو کا یہ لوگل باب ہے فائل create کرنے کے بارے سیمپل کونسیپٹ اس کو ہم کرتے ہیں close اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی فولڈر کے اندر جی میں نے یہاں پہ پولاوائی سائٹ پہ یہ دیکھیں دیکھیں جی یہاں پہ پی سی میں گئے ہیں سی میں اس کے بعد ایمولیٹر ایٹی ایٹی سکس ہے مائی بیلڈ کا فولڈر ہے اور یہ ٹیپل اے کے نام سے فائل بنی ہے اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس میں بھی فیلحال کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے سیمپل ہم نے فائل create کی ہے یہ دیکھیں ٹیپل اے کے نام سے فائل بن گئی ہے ایمولیٹر ٹیپلپ